السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو جس علیہ کرام کی زیارت کروا رہے ہیں وہ بہتی پرانے علیہ کرام ہیں بہتی سچی ہیں اور جلالی ہیں اور بہتی خوصل مزا رہے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ ہی رہی گیا پوری ویڈیو آخر تک لے دیکھئے گا بہتی معلوماتی ویڈیو ہے اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی دکھ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلز پہنچے اور آپ علیہ کرام کی زیارت کرتے رہیں ناظرین یہ مزا شریف جو ہے حضرت گازی معصوم علی شاہ کی ہے اور ان کے ساتھ جلالی بابا ہیں واسی صاحب ہیں ان سب علیہ کرام کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے یہ مین گیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں سید گازی معصوم علی شاہ بخاری پاکستان پاکستان بننے سے پہلے کے اولیہ کرام ہیں اور اندرونی حصہ بھی بہت ہی خوس رہتے دیکھ سکتے ہیں آپ اندر وضوخ خانہ بنا ہوا ہے اور سیلانی کی طرف سے یہ تھنڈے پانی کی مشین لگی ہوئی ہے جو ظاہرین آتے ہیں آکے حاضری دیتے ہیں ان کے لیے یہ تھنڈا پانی ہے اور یہ درست آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی پرانا ہے تقریباً دو سو سال پرانا درست ہے یہ گازی صاحب کے آہتے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دست کے نیچے دیا بھی دلائے جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کے مناظر ہیں یہ اور یہاں پر جو ہے مسجد بھی بنی ہوئی ہے مسجد بھی بہت خوصت مزار ہے مسجد بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین حضرت صحید گازی معصوم علی شاہ بخاری اللہ کے ولی ہیں اور ان سے ملنے سے پہلے جو بھی ظاہرین آتے ہیں ان کو پہلے وارسی صاحب سے ملنا پڑے گا پھر جا کے آپ کا کام بنے گا حضرت گازی معصوم شاہ کی دربار میں جیسے شکھی شہباز کے لندر کی مزار پہ جانے سے پہلے ان کے وزیر ہیں پہلے ان کی زیادت کرنی پڑتی ہے اور بودلہ شاہ کی زیادت کرنی پڑتی ہے پہلے بودلہ شاہ کی زیادت کرنے کے بعد ہی لال شاہباز کا لندر کی زیادت کرنی پڑتی ہے اور کرنے لندر شاہباز نے یہ کہا ہوا ہے کہ پہلے بودلہ کی مزار پہ جائیں پھر میرے پاس آئیں تو یہ وارسی صاحب ہیں وارس علی شاہ پہلے ان کی زیادت کریں پھر جو ہے جا کے اندر معصوم شاہ صاحب کی زیادت کریں یہ ان کے بہت بڑے قریبی ساتھی ہیں معصوم شاہ صاحب کے ان کا تعلق بہت جہرہ رائے آپس میں اور یہاں پہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کبر مبارک ہے یہ بھی کچھ خادم ہیں اور کچھ معصوم شاہ صاحب کے ساتھی ہیں یہ بہت سیزادہ ہے ناظرین واسی صاحب کی مزار جو ہے وہ معصوم شاہ کے کمرے کے باہرے جو آپ کو ہم نے زیارت کروائی اور ابھی ہم جو ہیں معصوم شاہ کی اندرون حصے میں پہنچ چکے ہیں یہ جلالی بابا ہے اور یہاں پہ آ کر بہت ہی احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ یہ بہت ہی جلالی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بے حرمتی کریں یا کوئی بطنمی ذکر اندر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے عزت اللہ شاہ جلالی صاحب ہیں بہت ہی جلالی بابا ہیں یہ معصوم شاہ کے ساتھ ساتھ یہاں دیکھ رہے ہیں اور معصوم شاہ کا جو اس مبارک ہے وہ شوال کی پہلی تاریح یعنی عیدل فطرے کے پہلے دن سے ان کا اس شروع ہوتا ہے تین دن تک چلتا ہے اور معصوم شاہ بابا کے جو ہے ہر جمعے رات کو یہاں پہ مغرب سے لے کے اشاہ تک لنگر چلتا ہے اور محفل چلتی ہے اب آ سکتے ہیں بہت سانی سے آکے محفل میں شرکت کر سکتے ہیں یہاں بہت ہی سکون مل رہا ہے اندر آکے اور بہت ہی خوصد مزار بنائی گئی ہے یہ سید بوستان علی شاہ ان کی مزار ہی ہے ناظرین لکی شٹار کے سامنے صدر پہ یہ مزار شریف ہے گازی محسوم علی شاہ کی لکی شٹار پہ جو دو بڑے پیٹروں پہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں نئیوی والوں کے ہیلو افیسین کے برابر میں یہ مزار شریف آکے بہت آسانی سے آواز سکتے ہیں اور ہر ماہ کی دو اور بارہ تاریخوں یہاں پہ محفل موسیقی ہوتی ہے لنگر ہوتا ہے اور آپ آ سکتے ہیں مگر رمضان شریف میں یہ محفلیں نہیں سکتی ہیں کیونکہ رمضان کا احترام کیا جاتا ہے کیونکہ مسجد اندر ہے ترابی پڑھائی جاتی ہے اس لیے دو اور بارہ تاریخوں محفل وغیرہ نہیں ہوتی ہے باقی عام دنوں میں اکثر ہویا کرتی ہے اور ہر جنہی رات کو محفل ہوتی ہے مغرب سے عشاء تک لنگر ہوتا ہے اور نات خوانی ہوتی ہے عورتیں بھی آ سکتی ہیں عورتوں کے لئے علیدہ جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ عورتیں بیٹھ کے لنگر کھا سکتی ہیں زیارت کر سکتی ہیں یہ مزار سے باہر والا حصہ ہے آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت قدیم درخت ہیں ناظرین غازی شاہب اللہ کے ولی ہیں اللہ کے پیارے ہیں اور محنت کر کے اللہ کو راضی کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم سب کی پریشانیاں دور کرے جو بیمار ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور صحتیابی پا کے جاتے ہیں بے روزگار آتے ہیں یہاں پہ آکے روزگار مانگتے ہیں اور بے اولاد آکے اولاد مانگتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں وہ آکے اپنا ہم سفر مانگتے ہیں غازی شاہب کی مزار پہ آکے اور الحمدللہ سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اس دروار سے کوئی اس دروار سے کھالی نہیں جاتا آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس دروار سے کوئی کھالی گیا ہو جس سے بھی ہم نے سنا وہ سبھی یہی کہتے ہیں کہ گازی صاحب سکھی ہیں دینے والے ہیں کسی کو انکار نہیں کرتے چاہے وہ سکے دل سے مانگے چاہے جھوٹے دل سے مانگے مگر جو دربار پہ حاضر ہوا اس کی تمنا مرادیں پوری ہو گئی اس نے منزلیں پالی وہ آباد ہو گیا یہ اس گازی کی کرامات کہیں گازی کی محبت کہیں گازی شفاعت کہیں یہ گازی ہیں اللہ کے ولی ہیں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں نہ ان کے نظر میں کوئی گریب ہے نہ امیر ہے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے سب اس کی نظر میں ایک ہی ہیں ایک ہی چاہنے والے ہیں جو ان کے دربار میں آیا آپ ہی آئے یہاں پہ اجازت کرنے اور ہمارے چینل کے سب شاہر کریں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ